ہیلو گائیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو اور پاس میں بیل کیکن کو دوائیں تاکہ آپ کو مل سکیں میری اپ ڈیٹس سب سے پہلے میں ہوں وقاس چودری اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں تیسی ڈوڑیال میں کرونا وائرس کو لے کر جس طرح سے پوری دنیا میں خلچل مچی ہوئی ہے اسی طرح سے ملک پاکستان اور ازاد کشمیر کے اندر بھی خلچل مچی ہوئی ہے اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوں گے جو برطانیہ کی سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور عبام کے لیے اہم پیغام بھی لیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے اب تک سب سے زیادہ جو امواد ہو چکی ہیں وہ چار ازاد سے تجاوز کر چکی ہیں اٹلی کے ملک میں اور چائنہ میں دوسرے ملک پر امواد ہیں اور اسی طرح سے برطانیہ امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی کرونا وائرس نے اپنا قبضہ جمع لی ہے اور پاکستان کے اندر بھی تفتان بارڈر کے ذریعے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ بھی بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں وہ عبتہ قضاء کشمیر کے اندر دو کیسز سامنے آئے ہیں اس حوالے سے ہماری حکومت انتظامیہ اور محکمہ سید بہت زیادہ مترک ہیں وہ عوام کے اندر اگائی مہم بھی پھیلا رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اس طرح سے آر مقتبائی فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں جو کمپنیز ہیں چاہے وہ موبائل کمپنیز ہیں یا دیگر کمپنیز ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے پیغام عوام تک پہنچا رہی ہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں تک رہیں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اسی طرح سے ہم آپ کو یہ بھی آج بتاتے چلیں کہ آج پیمس اسپتال جو پاکستان کا ایک بڑا اسپتال مانا جاتا ہے ان کے ڈاکٹرز نے پاکستان کے اندر پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے سرنڈر کیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان حکومت اس معاملے کو انتہائی سنجیدکی سے نہیں لے رہی ہے اگر حکومت پاکستان نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدکی سے نہ لیا تو ملک بر میں امواد کی شرع اور کیسز میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس پیمس اسپیٹل کے اندر صرف دو ویٹی لیٹر مشین موجود ہیں مشینیں جو موجود ہیں اور دس بیڈز ہمارے پاس موجود ہیں اگر ملک پاکستان کے اندر کرفیو نہ لگایا گیا تو کیسز اور امواد میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور حکومت بھی اس میں سنجیدکی اختیار کرے اسی طرح سے ازاد کشمیر کے اندر بھی یہ دیکھنے کو ملا ہے جس طرح سے پاکستان حکومت سنجیدگی نہیں اختیار کر رہی اسی طرح سے ازاد حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہو رہی ہے اور اسپتالوں کے اندر جو کٹس جو ڈاکٹرز کو دینی تھی وہ بھی نہیں دے گی ہمارے ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو لوگ جو سماجی شخصیات ہیں انہوں نے کچھ اسپتالوں کو ڈونیشن کی ہے کٹس کے لیے تاکہ وہ جو ڈاکٹرز ہیں جو وہاں پر جو مریض ہیں ان کو کرتینیا کے سنڈر کے اندر دیکھیں گے یا اسپیٹر کے اندر ان کا کسی قسم کا معینہ ہوگا اس حوالے سے وہ کٹس پینیں گے تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ ڈوڈیال بلحسو ازاد کشمیر و برطانیہ کی سیاسی اور سماجی شخصیت آجی شیر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے یہ ہم جانیں گے کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ اور اس کو کم کرنے کا جو تریقہ کار ہے وہ کس طرح ممکن ہے کیا واقعی پورے ملک کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا اور ہم یہ بھی آپ کو یہ مزید بتاتے چلیں کہ سندھ اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور اسی طرح سے صبح بلوچستان کو بھی آج لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور ازاد کشمیر کے اندر بھی بائیس اور تائیس تاریخ کو جو دکانیں ہیں وہ بند رہیں گی بزار بند رہیں گے انتظامیہ محکمہ صحت بار بار تاقید کر رہی ہے کہ وہ اس طرح سے کریں کہ اپنے اپنے گروہ میں رہیں ہاتھ صاف کر رکھیں اپنے اور تمام طرح صفائی جو محکمہ صحت نے ان کو بتلائی ہے اس پر عمل درامت من و ان کریں تو آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے جو کرونا وائرس کا جو پھیلاؤ ہے اس کی روک تھام کے لیے ازاد حکومت اور انتظامیہ اور محکمہ صحت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں جو انہوں نے عوام کے ذریعے میڈیا کے ذریعے عوام کو جو خدایات جاری کی ہیں کیا وہ تسلی بخش ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج میں میں ایک میٹنگ میں موجود تھا جو کچھ ہے ازاد کشمیت کر رہی ہے بالخصوص انتظامیہ ڈیڈیال کی جو ہے یہ اہلت والوں کی طرف سے جو کچھ یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اور حکومت کی طرف سے میرے خیال میں تسلی بخش ہیں جس انداز میں وہ کام کر رہے ہیں چاہیے تو یہ کہ ہمیں خود اس پر اتیاد کرنی چاہیے جس طرح محکمہ صحت والے اور انتظامیہ کہہ رہی ہے اس پر ہم اگر عمل درامت خود کریں اس پر ان کی بات کو سنیں تو میرے خیال میں ہمیں وہ مشکلات پیش نہیں آئیں گے اگر ہم اس کو ایزی لیں کہ یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے تو پھر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں خاص کا ڈیڈیال میں انتظامیہ جو کچھ کر رہی ہے میں اس سے میں خود مہتمین ہوں کہ میرے خیال کے مطابق انتظام اچھا کر رہی ہے اور اس کے اوپر یہاں ڈیڈیال میں کم از کم وہ کنٹرول کر لیں گے آئی صاحب جس طرح سے آج آپ نے بھی دیکھی ہوگی ویڈیو جو پیمز اسفتال کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے عوام کو بھی یہ پیغام دیا ہے اور حکومت پاکستان کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے پاس کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اور میریزوں کی علاج ماجے کے لیے وینٹی لینٹر مشین نہیں ہے دس بیڈز پر مشتمل ہیں اسپتال میں جو انہوں نے کمرہ بنایا جو عال بنیا اس میں دس صرف بیڈز ہیں تو جب تک اس ملک کے اندر کرفیو نہ لگایا جائے اس وقت تک اس پر کنٹرول نہیں پایا جا سکتا کیا یہ پیغام عوام جو ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں اس وجہ سے کرفیو کا لگایا گیا ہے یا حکومت پاکستان کو واقعتاً کرفیو لگانا چاہیے اصل بات لیا کہ جو کچھ آج جاکٹوں کی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے اپنے عقل کے مطابق جو جیلت میں چیزیں ضروری تھے انہوں نے اس کی نشاندی کیا کہ اس طرح کی مشینیں ہمارے پاس نہیں ہیں انتظام کے لیے تو حکومت پاکستان اس کے لیے میں بھی سمجھتا ہوں اور عوامی سمجھتا ہے اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اچانک ایک پرابلم بنیا گورنل پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بنیا تو دنیا کے بڑے بڑے جو حبیر ملک ہیں وہ بھی آج مجبور ہیں آج دیکھیں کہ اس انداز میں مگر پھر بھی گورنل پاکستان جس طرح کے نظام کر رہی ہے کچھ ان کی سستیاں ہوئی ہیں بہت سی جیسا کہ پاکستان کے طالب علم کچھ پسے ہوئے تھے چین میں آج دن تک وہ ادھر ہیں ان کے لیے کوئی سوچا دی گیا ایران اور دوسرے ملکوں سے اس طرح کے لوگوں کو جوائے ان کی چھکنی کی گئی شاید یہ مشینیں نہ ہونے کی وجہ سے ہوا مگر یہ کہ پھر بھی پاکستان کی گورنمنٹ اور ازاد کشمیر کی کنٹرول کر رہی ہے میرے خیال میں اللہ کے فضل و کرم سے کنٹرول کر لیں گے اگر عوام نے ان کا ساتھ دیا تو دوسرا عیسیٰ عوامہ آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے تفتان بارڈر ایران کے ذریعے جو ظاہرین تھے وہ پاکستان کے اندر اور ازاد کشمیر کے اندر پہنچے ہیں اس صبح بلچستان کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بقاعدہ ایک نوٹفکیشن جاری کیا تھا کہ اتنے لوگ ازاد کشمیر کے اندر داخل ہو چکے ہیں ان کے بارے میں پتا نہیں چلا لیکن ازاد کشمیر کے اندر دو کیسی سامنے آئے ہیں وہ تفتان بارڈر کے ذریعے ہی پہنچے ہیں تو آیا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب چائنہ کے اندر جو طالب علم تھے وہ پھنسے ہوئے تھے والدین یہاں پہ سراپائے اتجاج تھے وہ یہ کہہ رہے تھے حکومت کو کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو پاکستان کے اندر لیا جائے لیکن حکومت کا جو حکومت کے جو ترجمان تھے ان کی طرف سے یہی موقف تھا کہ ان کو یہاں پر نہیں لیا جائے گا ہم مزید اس طرح کی کرونا جو بیماری جو چائنہ کے اندر پھیلی ہے اس کو پاکستان کے اندر پھیلتا ہوا حکومت پاکستان کی تو بازیہ نیلی نظر آ رہی ہے یہ بات نہیں ہمیں اس وقت یوکے میں تھا یہاں پاکستان کی آزاد کشمیر کے بانے اس طرح کی خبریں جو ملتی ہیں وہ زیادہ محصر ہوتی ہیں ان پر زیادہ اعتبار کیا جا سکتا ہے جو طالب علم بغیرہ وہ فسے ہوئے تھے چین میں ان کی بنیادی جو بات تھی وہ یہ تھی گورمنٹ پاکستان نے بھی کہا تھا گورمنٹ چین نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس انتظام ہے ہم ان کی بہتری ہاں پا لک آفٹر کر سکتے ہیں چین میں اور پھر دیکھیں یورپ سے میں بھی آیا ہوں بہت سے لوگ آئے ہیں تو یہ ائرپورڈ کے اوپر چیکنگ کرتے ہیں جو جن سے ممکن ہو سکتا ہے تو شاید اس طرح کے کوئی کیس نکل آئے ہوں تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ جانبوش کا راکمت پاکستان نے اس طرح کے لوگوں کو اندر داخل کیا یہ بات نہیں ہے آئیس صاحب میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو عدالتیں ہیں انہوں نے واضح اپنی طرف سے جو بیان جاری کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پاکستان گورمیٹ بجائے اس کے وہ بادرو پہ کنٹرول کرتی جازو کے ذریعے جو لوگ بیرون ممالک سے پاکستان یاد کشمیر کے اندر جو داخل ہوئے ان پہ کنٹرول کرتی تاکہ وائرس یہاں پر بھی نہ آتا اور نہ پہلتا بجائے اس کے کہ وہ ان پہ کنٹرول کرتی ہماری عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو بند کر دیں تو مزید میں آپ سے یہ بھی جانا سجانے کی کوشش کروں گا کہ وائی سا پاکستان کے ذریعے جو خبر ملی ہے وہ ان کی خبر تھی کہ تین آزار کے قریب جو لوگ ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر زیلا میرپور کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ زیلا میرپور کے لوگوں کو اس وقت سنجید کی اختیار کرنی چاہیے بجائے اس کے جس طرح سے اٹلی کے اندر ہو رہا ہے جو ہم میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ آر دس منٹ کے بعد ایک بندہ وہاں پہ فوت ہو رہا ہے دیکھیں میں نے پہلے عز کیا کہ اوزاد کشمیر میں جو لوگ داخل ہوئے ہیں تین آزار ہو یا چھ آزار ہو اس کے یہ مطلب یہ ہے ائرپورٹ کے اوپر وہ چکنگ کرتے ہیں چکنگ کرنے کے بعد اگر کلیر ہے تو ان کو گھروں میں جانے دیتے ہیں کہ وہاں پر جائیں مگر اس میں ہمیں اتیاد برتنی چاہیے پروسنیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جس طرح ہیلتھ والے ہمیں وہ ان لوگوں کو اڈوائز دے رہے ہیں اس پر اگر عمل درامت کریں تو میرے خیال میں اس کے اوپر کافی کچھ ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے خاص بلخصوص آج میں ایک ڈریال میں ہسپتال کے میٹنگ تھی وہاں پر ایسی صاحب بھی تھے ڈاکٹر ازاد بھی تھے تو وہاں پر بھی ہماری جو بات ہیں یہاں پر وہ سنٹر بغیر جو قائم کر رہے ہیں اس کے اوپر یہاں کہ قبل از وقت اس کا انتظام کر رہی ہے اگر اوپر ازاد کشمی میں بھی اس کا کیا جا رہا ہے میرے خیال میں اچھے نتاج آئیں گے اگر عوام نے ان کا ساتھ دیا تو جس طرح وہ بتایا جا رہا ہے اگر اس کے اوپر عمل درامت انہوں نے کیا تو میرے خیال میں نتاج اچھے رہیں گے اللہ کے فضل وکر اگر عوام نے سجیدکی نہ لی تو جس طرح سے پاکستان کے ڈاٹر سے کہہ رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر کرفیو لگا دینا چاہیے پھر تو یہی ہے میرے خیال سے کرفیو ہی بہتر ہوگا اگر عوام نے سجیدکی نہ لی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آخر میں ہم آپ سے یہ جانے کی کوشش کریں گے آپ سے یہ پیغام لینے کی کوشش کریں گے کہ آپ جو برطانیہ کے بھی سیٹیز آنے اور یہاں کے جو مکین ہیں تو آپ یہاں کے لوگوں کو اور برطانیہ کے لوگوں کو کیونکہ وہاں پہ کرونا فائرس کی ببواب بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے تو اموات بھی ہو رہی ہیں اور کیسیز بھی بہت سارے امارے سامنے آئے ہیں تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کو سجیدکی سے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے جس طرح ان کو گائیڈنینڈ دی جا رہی ہے اس کے اوپر سجیدکی سے عمل کریں رہا مسئلہ یہ کہ یہ صرف بہت سے اگر چودہ سو سال پیچھے چلے جائیں تاریخ کو دیکھیں تو یہ بیماریاں اس طرح کی آتی جاتی رہتی ہیں تو اس میں بھی اتیاد دانشوری کی سب سے بڑی بیٹی ہے اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو اتیاد کرنی چاہیے جس طرح ہیلتھ والوں کی طرف سے ان کو گائیڈنینڈ دی جا رہی ہے اور جو انتظام کیے جا رہے ہیں اگر عوام اس کے اوپر عمل کرے تو میرے خیال میں بہتر عوام کے لیے بھی رہے گا اور ملک کے لیے بہتر ہے گا میں عوام سے بلخصوص آزاد کشمیر کے عوام سے اپیر کروں گا کہ جس طرح آلتھ والے آپ کو گائیڈنینڈ دے رہے اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے اس کے مطابق چل جائے تاکہ اس بیمارے سے آپ بچ سکیں جی اس وقت ہمارے ساتھ برطانیہ اور آزاد کشمیر کی سیاسی اور سماجی شخصیت آجی شہر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آج ہم نے ان سے کرونا وائرس کے حوالے سے بات شیط کی تو ان کا یہی موقف ہے کہ جس طرح سے محکمہ سے آزاد کشمیر اور انتظامیہ اور حکومت آزاد کشمیر عوام کو جس طرح سی اگائی مہم پھیلا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ عوام کی بہتری کے لیے ہی یہ سب کچھ اقدامات اٹھا رہے ہیں تو عوام کو بھی اس پر سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے مزاخ نہیں بنانا چاہیے عوام کو اس بیماری کا اور خود بھی سنجیدہ ہوں یہ نہ ہو کہ ہمارا حشر اٹھلی جیسا ہو